السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ جو روشنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلح عطا فرمائے یقیناً موسم تھوڑا اوپر نیچے ہوا ہے اور انتظام ظاہر ہے کیا ہوتا ہے دوستوں نے تو باہر جو دوست ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ پریشان ہے اور جو دروازوں میں کھڑے ہیں وہ بھی پکے ہیں کہ ہم نے بیٹھنا نہیں کچھ لوگ نہ پکا فیصلہ گھر کے آتے وہ بھی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے آپ یہ اندازہ بیٹا بیٹھ جاؤ پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ آپ اندازہ کریں کہ پیچھے جو دوست ہے اس بیچارے کی غلطی تو نہیں نا وہ بھی محفل سننی آیا نا تو ہمیں احساس رہتا ہے اور میرے خیال میں بہت بڑا مہمان خصوصی وہی بندہ ہوتا ہے جو سب سے پیچھے ہوتا ہے جس کی ویڈیو نہیں بنتی وہی مہمان خصوصی ہوتے ہیں پیچھے ہیں پریشان ہے لیکن محبت سے بیٹھے ہیں بارہ اللہ آپ سب سرکار کے مہمان اس لیے اتمنان سے محبت سے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے ہمارے صاحب زادہ محمد زیاء اللہ قادری صاحب بھی یہاں جلوہ فراز ہے اللہ انہیں صحت اتا فرمائے دیگر علماء بھی تشریف فرما ہیں دوستو میں نے قرآن مجید کی وایہ کریمہ پڑی ہے جو میلاد پاک کے موسم میں اکثر پڑی جاتی ہے اب پیچھے دوست مجھے اشارے کرتے ہیں کہ ان کو بٹھائیں دیکھیں میں تو ہر طرح کہہ چکا ہوں اب اس سے زیادہ میں کیا عرض کر سکتا ہوں نہیں آپ بولنے نہیں جی بس یہ چپ کرانے بھی آپ کی ڈیوٹی نہیں جی انہوں نے میرا تھا مسئلہ ایسی وچکار کسی انہوں اونی نہیں دینا انشاءاللہ وہ بھی اپنے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں کسی پر سخت ہی نہیں کوئی بھی پیار کی بولی ہے بس تو پیار سے ہی رہنا ہے انشاءاللہ موبائل بھی آپ پہنچا کریں گے تو پچھلے کو نظر نہیں آئے گا ویڈیو بنائیں پر موبائل ذرا نیچہ کر کے بنا لیں میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلِيَفْرَحُو اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوش رہنے کو پسند کرتے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بشیر بھی بنایا ہے اور نظیر بھی بنایا حضور ڈر بھی سناتے ہیں خوشخبری بھی دیتے ہیں پر بشیر پہلے ہیں نظیر بعد میں اور خوشخبریاں سرکار نے زیادہ سنائی ہیں میں اور آپ جس محول میں رہتے ہیں نا اس محول میں لوگ خوش نہیں ہوتے ایک تو کوشش کرتے ہیں خیر کی خبر ہی نہ دیں کسی بندے کے اندر ننانویں خوبیاں ہوں گی بیان نہیں کریں گے ایک خامی ہوں گی روز بیان کریں نتیجہ کیا نکلتا ہے مزاجوں میں خوشی پیدا نہیں ہوتی آہستہ آہستہ انسان غم کا اور غم والی خبروں کا عادی ہوتے ہوتے ماذا اللہ مایوس ہونے لگتا ہے دین اسلام اللہ کی رحمت کی خوشی اور خوشخبری سناتا ہے دین کہتا ہے کہ مزاج خوش رہے ایسا نہیں ہے کہ دکھ بندے کو نہیں آتے دکھ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں جیسے جیسے انسان خود سفر کرتا ہے دکھ بھی ساتھ سفر کرتے ہیں ان کے نام بدل جاتے ہیں کبھی بےولادی کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی خدا نہ خواستہ اولاد کسی تکلیف میں ہو تو دکھ ہوتا ہے دکھوں کے نام بدلتے ہیں لیکن وہ موجود ہمارا خیال ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ دیکھو فلانا کتنا بڑا آدمی ہے شاید بڑا آسودہ حال ہے میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں جتنا بڑا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے لائٹ بند کرو میرے عزیز دکھ ساتھ ساتھ رہیں گے لیکن آپ اس حقیقت کو بھی سنگھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیف آتی ہیں اور غزور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں میں سے مجھے تکلیف آئی ہیں لیکن حضرت خاریس ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا اتنا مدینے والے معبوب مسکر آیا کرتے ہیں دکھ تو رہیں گے تکلیفیں تو رہیں گی اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے آمین تو کہیے کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے اس پر بھی آمین کہہ دیں دوستو گھور کیجئے گا بات پر دکھ بھی ساتھ رہے لیکن غزور نے مسکرہ کے وقت گزارا خوش رہنا نا یہ انسان کا تب ہی مزاج ہوتا ہے آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلاو یہ پوری سیرت ہے سلام فرماتے ہیں تبسم کی عادت یعنی حضور کبھی کبھی تبسم نہیں فرماتے تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلاو یہ تبسم کرتے رہنا مسکراتے رہنا یہ حضور کی عادت ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم بار والے سارے دکھ بھی اٹھا کے گھر لے آتے بچوں کا دل کرتا ہے اببہ جی آئے ہیں وہ دوڑ کے دروازہ کھولیں پیار کریں اببے کے گلے لگیں بیٹیوں کا دل کرتا ہے اہلیہ نے سارے دن کے کئی مشورے رکھے ہوئے ہیں شوہر سے کرنے ہیں اممہ کا دل کرتا ہے کئی باتیں کرنی ہیں اوہ کہندہ ہے میں باروں بڑا تانگ آیا جی لہذا میرے سے کوئی بات نہ کرو اوہ بھئی آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری باہر چھوڑ کے آئیں آپ جاج ہیں تو آپ اپنا حدہ باہر چھوڑ کے آئیں آپ اگر قبلہ پیر صاحب بھی ہیں تو گھر سے باہر ہوں گے آپ مہربانی کریں اگر آپ گھر آئے ہیں تو یہاں آپ کسی کے شوہر ہیں کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق آپ کے ذمہ لگائیں تبسم کی عادت نہیں آپ کا لہجہ مسکراہت والا ہو آپ کا انداز خوشی والا ہو حضور خوش رہتے ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں سیاستہ میں حدیث ہے فرماتے ہیں جب بھی مدینے والے محبوب نے مجھے دیکھا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں جب بھی کریم نے دیکھا مسکراہ کئی دیکھا ہے اللہ کرے آپ بھی مسکراہ دیں تھوڑا تھوڑا خوش رہنا بڑا ضروری ہے کچھ بندے نہ بیچائرے اس ملاد شریف پہ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے آتے ہیں نا لوگ خبریں لے کے خطرناک خبریں اور کچھ لوگوں کے پاس اچھی خبر ہوتی نہیں وہ جب بھی خبر دیں گے کوئی خوفناک ہی دیں گے پریشان ہی کریں گے وہ آ کے مجھے کہنے لگے جی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے بارہ تو ملاد ہے ہی نہیں ملاد کی تاریخ ہو رہا ہے بڑے پریشان ہو کے آئے تو میں نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں ہم صرف بارہوں کو ملاد مناتے نہیں ہم تو سارا زالی مناتے ہیں آج کوئی بارہ ہیں بول کے بتاؤ نا تو ملاد ہو رہا ہے نا پریشانی والی کیا بات ایک دن ایک دوست بڑے پریشان آئے کہنے لگے حضرت صاحب میں نے بڑی آپ سے خاص بات کر میں نے کہا کرو کہنے لگے لوگ مولوینوں پیروں کے بڑے خلاف ہیں تو میں اس وقت بھی مسکر آیا میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے وکیلوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے وابڈا والوں کے بارے میں لوگوں کا خیال اوہ میں نے کہا لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کا واسے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے سلام اللہ علیہ آپ یہ کوئی پریشانی والی بات ہے پولیس والے کون ہے ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا وابڈا میں کون ہے ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا دینی محول میں کون ہے مسجد کے ممبر پہ ہم میں سے ہی کوئی بندہ ہے ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہوگئے خوش نہیں رہنا چاہتے طبعا خوش رہیں مزاج میں خوشی ہو آپ کا لہجہ مٹھا ہو شہر ٹپکے آپ خیر کی خبر دیں جس محول میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تبلیغ فرماتے تھے وہ پتھر کھانے والا محول تھا جس محول میں صحابہ اکرام لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ شدت والا دور تھا لیکن عزیز دوستو نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کہیں روانہ کرتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے دو باتوں کا حکم ضرور دیتے کہ آپ نے یاد رکھنی ہے بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں حضور جب بھی کہیں تشریف لے جاتے دو باتوں کا حکم دیتے ایک تو فرماتے جہاں جا رہے ہونا وہاں لوگوں کو مایوس نہ کرنا خوش خبری دینا اور دوسرا حضور فرماتے جہاں جا رہے ہونا وہاں لوگوں پر مشکل نہ کرنا آسانی کرنا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے خود نبی کریم علیہ السلام کو اگر دو چیزیں امت کے بارے میں دیا جاتا اختیار کے معبوب یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لیں تو حضور جو آسان ہوتی تھی وہ قبول فرمایا کرتے تھے مشکلات نہیں آسانی مایوسی نہیں خوش خبری یعنی آپ مسکرائیں آپ میں خوشی ہو حالات سخت بھی ہو تو مسکرانا ہے دن ڈڈے بھی ہو تو مایوس نہیں ہونا ہمارے جوانوں کو لوگ مایوس کرتے ہیں ہمارے ملک میں ایک بڑے اچھے کالم نبی سے انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا وہ کہنے لگے جی ایک گاؤں کا چودری فوت ہو گیا تو وہ پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا کہ اب چودری کون بنے گا تو اس نے کہا بیٹا اس کا بیٹا چودری بنے گا تو اس کا وہ فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا وہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا دادی کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی فوت ہو جائے تو چودری نہیں بن سکتا انہوں نے نا وہ یہ واقعہ لکھ کے نیچے لکھا کہ جناب ہمارے ملک میں چند خاص مخصوص سیاسی خاندانوں کی حکومت ہے غریبوں کے بچے چودری نہیں بن سکتے تو کالم نبیس میرا کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی تھی رابطہ ہو جاتا تھا میں نے فون کیا میں نے کہا آپ اچھے لکھا رہی ہیں پر یہ کہ آپ نے ملت کے جوانوں کو مایوس کر دی ہے کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بچہ چودری نہیں بن سکتا آپ کچھا کر رہے ہیں میری ملت کے جوانوں کو تو میرے ساتھ ہاں میں تجھے دکھاتا ہوں غریبوں کے بچے چودری بنے ہوئے ہیں امیروں کا چودریوں کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ اسی کمپنی کے باہر گن مین ہے اور غریب کا بچہ پڑ گیا ہے تو اسی کمپنی میں مینجر لگا ہوا ہے یہ آپ کیا بات کرتے ہیں آپ ان بچوں کو کمزور سمجھتے ہیں آپ ان کو کہیں بیٹا تو محنت کر جد و جہدکار اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا پتر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ کیا آپ مایوس کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تازہ دم کریں دیکھیں نا بدر والے دن حالات سخت تھے تو صحابہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ بندے تین سو تیرہ تھے گوڑے تھوڑے تھے تلواریں تھوڑی تھی زرہیں تھوڑی تھی لڑائی کا سامان تھوڑا تھا یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے لیکن اس سخت محول میں جب سامنے ہزار کے لشکر سے مقابلہ ہے جنگی سازو سامان موجود نہیں ہے اس ماحول میں بھی وہ حضور کی ناعت نہیں بھولے یہ بھی روایت کیا ہے کہ سامان تھوڑا تھا حالات سخت تھے پر یہ بھی بتایا ہے صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت انسمن مالک کہتے ہیں جنگ کیا ہونی تھی حضور نے تو ایک دن پہلے نشانیاں لگا دیتی یہاں فلانا کافر مرے گا یہاں فلانا کافر مرے گا یہاں فلانا کافر مرے گا علم غیب رسول کے من کر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا وہ کسی محول میں بھی خوشی کی باتوں کو بھولا ہم نہ خوش نہیں ہوتے آپ کا نہیں مجھے پتہ آپ شہری لوگ ہیں میرا تھوڑا دہیم خاندان سے تعلق ہے کچھ بندے ہر شادی کے موقع پر نراز ہو جاتے ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی خطرناک بات کر دیتے اچھے بھلے سارے لوگ مطمئن ہوتے ایک بندہ نراز ہو جاتا ہے تو میں اکثر بلا وجہ نراز ہے نا کوئی شہری عذر نہیں سباب نہیں سباب ہو تو معافی مانگے بلا وجہ کوئی عذر نہیں کوئی وجہ نہیں اچھا بھلا خیر کا کام ہو رہا ہو نا تو کوئی نراز کی ہو بھی تو نراز نہیں ہو چاہیے اس کا طریقہ ہوتا ہے جب سب خوش ہیں تو ہم بھی کرتی ہونا تو بندہ پوچھتا طبیعت کا کیا حال ہے کہتے ہیں گھٹنے میں بڑی درد ہے باقی تین سو انس ٹھیک ہے نا ان کا بھی تو نام لے نا یار جو ایک ایک صرف درد کرتی ہے اس کا ذکر یعنی ساری نعمتیں گھر میں ہیں گھر بھی ہے سیت بھی وہ جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کریں گے اور جو ہے اس کا شکر تو ادا کر رب کہتا اگر تو شکر کرے گا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور یہاں علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے وہ کہتے یہ جو کہا نا اضافہ کر دوں گا اس کا مطلب ہے پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی جبھی تو اضافہ ہوگا تو پچھلی بھی محفوظ ہوگی اگر شکر اپنے مزاج کو خوشی والا کریں وہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ کے محلے کا ایک نوجوان تھا تو ایک دن وہ تھوڑی عبادی ہوتی تھی تو گاؤں میں محلوں میں جو بچے رہتے تھے ان کا پتہ تو ہوتا ہی تھا امہ جی جانتی تھی اس بچے کو تو وہ بچہ ایک دن نکلا تو اس نے سار پہ پٹی باندھی ہوئی آیا بھی گیا بھی دو چار دفعہ پانچ دفعہ گھر سے نکلا تو پٹی بندی ہوئی امہ جی فرمانے لگے بھتر کیا ہوا کہنے لگا سار درد کرتا فرمانے لگے پہلے تو کبھی پٹی نہیں بندی کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ درد کی ہے امہ جی فرمانے لگے عمر کتنی ہوگی کہنے لگا چالیس پنتالی سال ہوئی گئی ہے فرمانے لگے بیٹا چالیس سال بھرتا ہے تو شکر کی پٹیاں بھی تو کبھی باندھو نا یار جو نیمتے ہیں کبھی ان کا اظہار بھی تو کرو نا دیکھو نا میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے حضور مسلح پہ کھڑے ہو گئے اتنی دیر کھڑے رہے کہ فجر کی آزان ہو گئی میں نے قدموں کو دیکھا تو ورم آ گیا تھا یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا اتنی مشکت آپ تو محبوب ہیں اللہ کے تو فرمائے عائشہ تم نے بتایا ہے نا رب کا انام بڑھا ہے حضور سار بندہ نہ بنو یہ ساری رات عبادت شکر کے لئے کی بتائیں کبھی دو نفل شکر کے پڑے کبھی رادہ کیا شکر کے لئے عبادت کریں ایک دوست میرے پاس مٹھائی لائے بیٹے کے پیدا ہونے پر میں نے کہ اللہ آپ کے لئے مبارک کرے بچے کانا کہنے لگے چار من مٹھائی بانٹی اس کے دادے کو اللہ نے وسط دیا تو وہ اتنا خوش ہے کہتا ابھی اور بانٹ نہیں میں نے اس کے کان میں کہا کوئی دو نفل بھی پڑے ہیں کہنے لگا آپ نے اچھی توجہ دلائی پڑھوں گا تو میں نے کہ پتر تو رب نے دیا سجدہ کیا ہی نہیں ادھر توجہ ہی نہیں کی اصل جو حق تھا اوہ بھائی مقام شکر پہ کب آؤ گا کب وقت آئے گا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر رب کا بڑا انام اور احسان ہے خوش ہونا خوش رہنا تبن مزاج میں خوش ہی رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سخت وقتوں میں بھی خوش رہتے تھے بڑی مشکل جنگ تھی خندق والی جنگ پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے اسلام پر حملہ آور تھا صحابہ خندق کھوڑ کر جنگ لڑ رہے تھے پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے اس وقت بھی نبی پاک نے خوشی کی بات کی جب ایک چٹان نہیں نہ ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور توڑ دے تو نبی پاک ایک ضرب لگاتے ساتھ ایک خوش خبری بھی سناتے فرماتے لو بھئی تمہیں مبارک ہو انشاءاللہ روم بھی فتح ہو جائے گا دوسری ضرب لگاتے تو لو بھئی شام بھی فتح ہو جائے گا تیسری ضرب لگاتے تو فرماتے خوش ہو جاؤ ایران بھی فتح ہو جائے گا ایک ایک ضرب پہ ایک خوش خبری نہ اپنے بچوں کو مایوس کرو نہ آنے والی نسلوں کو مایوس کرو نہ لوگوں کو پریشان کرو میرے عزیز تو اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے اور ہم مدینہ والے رسول کے غلام ہیں نہ تکلیف دیں جی دوستوں کو میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کرتا ہوں اگر آپ ایسا کریں گے تو اور تھوڑی ہو بس اب تو بات بھی ختم ہونے لگی ہے انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دوبارہ بنایا تو کسی کھلی جگہ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ توجہ کریں بس میں اپنا مضمون مکمل کر چکا ہوں سب سے بڑی خوشی حضور کی تشیف آوری کی خوشی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کے پاس جو ایمان ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے دنیا میں گھوم کے دیکھو پی ایچ ڈی تعلیم ہے دنیاوی ڈگری پی ایچ ڈی کئی ملکوں میں کاروبار ہے پر اس بندے کو اتنی عقل نہیں کہ یہ بت تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہدایت ہم تو سستی بڑے ہیں وضو غسل کے مسئلے نہیں سیکھتے ہمیں میند کر کے ہدایت لینی پڑتی مشکل تھا دیکھو دنیا میں پڑے لکھے لوگ کس گمراہی میں وقت گزار رہے ہیں ماز اللہ خدا کا شکر نہیں ادا کرتے اس ماں کی گود میں آنکھ کھلی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی محمد عربی کے نام کا کلمہ سنایا ہے یہ نعمت اتنی بڑی شکر کے قابل ہے یہ تو قیامت میں پتا چلے گا جب مومنوں کو اللہ شاہ نطا فرمائے گا حضور نے فرمائے جہاں جہاں وضو کے کترے لگتے رہے جسم کے وہ اسے چودھویں کے چاند کی طرح چمکیں گے آپ کو پتا چلے گا قیامت میں کہ ایمان کی طاقت کیا ہے میرے دوستو جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اسے پتا کہتا ہے بینیفٹ کیا ہے بینیفٹ یہ ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ ہی کیا ہے کی کوئی نہیں ارادہ ہی کیا ہے اللہ کے فرشتوں نے نام اعمال میں لے خبی دی ہے اور اگر کر لی تو کی ایک لکھی کتنی جائیں گی دس سے لے کر سات سو گلہ تک جتنی نیت اچھی اتنا عجر بھی آپ کو پتہ ہے ایمان ذہنی طور پر سکون دیتا ہے بندے کو ایمان اتمنان قلبی کا نام ہے جو دھونڈتے پھرتے ہیں نا ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کس نے بھیجا ہے کون بنانے والا جو دھونڈتے پھرتے انہیں نیند نہیں آتی اگر کبھی اللہ توفیق دے تو حضرت سلمان فارسی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ نہ دھونڈے دھونڈا انہوں نے ایمان ہدایت کا رستہ دھونڈا اگر انسان کو عقیدے نانہ ملے معرفت الہی نہ ملے تو حید باری تالہ نہ ملے اسے پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آیا ہوں کیوں آیا ہوں کس نے بھیجا ہے تو زندگی کا سارا آنا جانا پہ مقصد ہو جائے یہ جو لوگ بچارے ماز اللہ مختلف نشے کر کے نشوں میں دھوت پڑے نظر آتے ہیں نا آپ کو یورپ کے مختلف ممالک میں انہیں مقصد حیات نہیں ملتا اور بندہ مومین میرے میرے ملک مزدور کو کبھی روٹی کھاتا دیکھو وہ دوپیر کو جب اچار سے روٹی کھاتا ہے تو آد اچار پونے کو بھی لگ گیا ہوتا ہے لیکن جس مزے سے وہ روٹی کھا کے شکر ادا کرتا ہے جس مزے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ پکا ہے کہ میری اپنی سے سکون ہے جتنا بھی ہے یہ رسول اللہ کی غلامی کا سکون کیوں نبی پاک نے سب کو عزت دے دی سب کو عزت دے دی فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست یا رسول اللہ اگر مارا ہو تو میری طرف دیکھ رہے ہیں نا حضور اگر غریب کو تو فرمایا میروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گا حضور نے فرمایا مجھ پر غریب لوگ ایمان لائے غریب وں نے وقت گزارا جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں گے جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تجھے ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے بڑے لوگوں نے غریب ہونا پسند کر لیا تھا جناب صدیق نے سارا مال قربان کر دیا حضرت ختیجہ نے سارا قربان سونے کو غریبی پسند ہے جیم جان دکو جوسا نہیں جان یار نو دے تے ازاد ہو جا اس دل دے ہین فساد سارے دل دل بر نو دے تے ازاد ہو جا جیو رکھے عباد تے رو وسدہ جدو کرے برباد برباد ہو جا قربان کر دیا حضور کو جو غریبی پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے تو یار سلال اگر کوئی امیر ہو تو صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے اور سنو امیر رج مال کماؤ پر دیانت داری سے کمانا گریبوں کا خیال رکھنا میرے نبی نے جناب عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے پر حضور نے ایک نماز ان کے پیچھے ادا کی ہے اتنا اعتماد ہے رو قیامت کی دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے گا غریب کو بھی عزت دی امیر کو بھی عزت دی استاد کو بھی عزت دی عالم کو بھی عزت دی حافظ کو بھی عزت دی کچھ بھی نہیں صرف مومن ہے اور داڑی ہے صرف ابراہیم خلیل کی داڑی میں سفید بال آیا پہلی دفعہ پہلے سفید بال نہیں تھا عرض کی مالک یہ کیا ہے فرما ابراہیم یہ تیری عزت ہے یہ عزت دی ہے یہ مرتبہ ہے یہ مقام ہے حضور نے ہر ایک کو عزت دی ہر ایک ماں کے قدموں نیچے جنت رکھ لیے بیوی کو پتہ حضور نے کیا درجہ دیا فرما جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا اس اینگل سے کبھی بیوی کا مقام سمجھ نہ جو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے اس کا درجہ سمجھو کیا ہے اور بہن اور بیٹی فرما کیا اچھی تعلیم دے کے رخصت کر دیا فرما جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا یہ ایمان ہے جو آپ کو ہر کام کو دین بنا دے گا آپ کے ہر کام کو وہ لوگ کہتے ہیں میں تو دنیا دار ہوں روزی کمانا کو دنیا دار ہی ہے بچے پھالنا کو دنیا دار ہی ہے یہ تو سارا دین ہے آپ نے کہاں سے کر لیا کہ میں جناب دنیا دار ہوں آپ دین دار ہیں ایک نوجوان حضور کے سامنے سے گزرا پوچھا کون ہے کہ یا رسول اللہ یہ بڑی بھاگ دوڑ کرتا کاش اللہ کے رستے میں کرتا حضور فرمانے لگے اگر ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے اور اگر اپنے بچوں کو رزق حلال کمانے کے لیے کر رہے حقوق ادا کرنے کے لیے ماں باہ بہن بائی بیوی بچوں کے تو فرما یہ اللہ کے رستے میں یہ تو میرے عزیز خوش رہیں اپنی زندگی میں یہ نرازگیاں یہ پریشانیاں یار وقت جہ رہنا پریشان رہنا ہلکا سا مسکرائیں تو سہی دیکھو مجھے کتنا سواب ملے آپ مسکرائیں اب یہاں سے جاتے وقت بھی مسکراتے جائیں گے ہمیں بھی آسانی سے جانے دیں گے آپ یہ اتنے سے لوگوں سے خطر ہے ذرا آپ لوگ اجازت دے دیں گے جانے کی چلو اللہ جزائے اچھا سنے ایک بات آپ نے میری بات بھولنی نہیں ظاہر ہے یہاں تو سارے لوگ نماز نہیں پڑھ سکیں گے راش کافی ہو گیا ہے عشاء پڑھے بغیر سونا نہیں آپ میری گھر جا کے تعریف اگر کریں گے نا جی آج پیر صاحب بڑی اچھی تقریر کیتی ہے امہ نے لاغوں کہہ دینا ہے کہ عشاء دے دوپڑی نہیں انہوں کی فیدہ آیا نماز پڑھے بغیر سونا اور اگر ایک اپیل کرلو نا ایک چھوٹی سی چیز مانگنی آپ سے مانگ لوں چلو تو سی نہیں مندے نہیں مندے اسی مانگ لیں چھوٹی سی چیز آج فجر نہیں چڑھنی یار صویر آپ نے میربانی کرنی صبح کی نماز نہیں چھوڑ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹائم پہ الارم لگائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جلدی سے ایک منٹ سے پہلے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو خوش رکھ فجر کی نماز بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تگڑہ سال آرم لگائیں فجر پڑھنی اور اس کے بعد زیادہ نہیں ایک تسبیح حضور پہ دروش ری پڑھنی میرے گناہ معاف ہوں گے اگر آپ یہ کام کر لیں گے میرے کہنے پر تو میری غلطیاں کافی ساری میرا بڑا فائدہ ہو جائے صبح تگڑہ الارم لگائیں اٹھے اور درود پڑھ کے دیکھیں دیکھیں سکون کتنا ملتا ہے اب سلام ہوگا سب زیادہ سب دعا فرمائے سلام سلام سلام